نحمده و نسلی علی رسوله الكریم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات اور معزز خواتین میں نے بھی آپ کے سامنے اسلام انقلابی جماعت کی مسنون تنظیمی احساس کے موضوع پر گفتو کرنی ہے اسلام انقلابی جماعت کی مسنون تنظیمی احساس وہ اصل میں ہے بیت بیت سموتات فی المعروف اس کے اگر میں تھوڑی سی مزید وضاحت کروں تو وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کے ہاتھ پر یہ بیت کرنا اس سے یہ وعدہ کرنا کہ میں تمہارا ہر حکم سنوں گا اور مانوں گا جو کہ میرے فہم کے مطابق شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو یہ اصل میں ہے بیت بیت سموتات فی المعروف لیکن یہ وعدہ ایسے شخص سے ہے کہ اقامت دین کے حوالے سے آپ کو یہ اتمنان ہو کہ اس کی فکر درست ہے اس کا طریقہ کار درست ہے اور اس کا اپنا ذاتی کردار وہ صحیح ہے اور وہ ایک مخلص انسان ہے اگر فکر طریقہ کار اور اس شخص کی ذات اور اس کے کردار پر پورا اتمنان ہو جائے اس کے بعد اس کے ساتھ یہ وعدہ کرنا کہ میں غلبہ دین کی اس جد و جہد کے لیے آپ جو کہیں گے میں اس کو مانوں گا بشرتے کہ آپ کا حکم میرے فہم کے مطابق شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو تو میں اس معاملے میں آپ کی اطاعت کروں گا اب یہ جو بیت بیت سموتات فی المعروف جس کے میں نے وضاحت کی ہے اس کے بارے میں ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ منصوص ہے ہمارے پاس اس کے لیے قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ سے واضح نصوص یعنی واضح دلائل موجود ہیں اسی طرح سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ مسنون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں جماعت سازی کا جو واحد طریقہ ملتا ہے وہ یہ بیت بیت سموتات ہی کا طریقہ ہے اسی طرح سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ معصور ہے اب تک ہمارے اسلاف سے ہمیں جو بھی رہنمائی ملتی ہے جماعت قائم کرنے کے لیے کسی اساس کے بارے میں وہ یہی ہے اسی طرح سے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ معقول ہے کے اعتبار سے یہی طریقہ ہے اسی طریقے پر جماعتیں بننی چاہیئے اور اگر کوئی اعلان نہ کرے کہ ہماری جماعت بیت کی بنیاد پر ہے لیکن پھر بھی اگر آپ غور و فکر کریں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ وہاں پر بھی اس قسم کا ڈسپلن اس قسم کی سموتات وہ آپ کو موجود نظر آئے گی اسی سال جون میں حلقہ سنبلوچستان کے علاقہ اجتماع میں میں نے اس موضوع پر ایک تقریر کی تھی اور میں نے وہاں ترتیب سے یہ دلائل رکھے تھے کہ منسوس کے اعتبار سے ہمارے پاس قرآن و حدیث سے دلائل کیا ہے اسی طرح مسنون کے اعتبار سے ہمارے پاس کیا کیا مثالیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے اس بیعت کے لئے اسی طرح معصور کے حوالے سے ہماری اسلاف کی کیا ہمارے پاس تاریخ سے مثالیں موجود ہیں اسی طرح سے معقول کیا اعتبار سے ہمارے پاس کیا کیا اقلی دلائل ہیں لیکن آج جب میں آپ کے سامنے جو گفتو کر رہا ہوں تو چونکہ اکثر حضرات وہی ہیں جو اس سے پہلے میری اس موضوع پر گفتو کو سن چکے ہیں تو میں آج ایک نئی ترتیب سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا اور کوشش یہ ہوگی کہ ایک منطقی ربط اور ایک لوجیکل سیکونس میں یہ بات آپ کے سامنے آئے اور آپ خود اس بات تک پہنچیں کہ اسلامی انقلابی جماعت کی اساس یہ بیعتی کی بنیاد پر ہونی چاہیے میں اس اس لئے میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا اور پھر کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا اور انشاءاللہ آپ خود ان سوالات کا جواب جو ہے وہ ان حقائق کی روشنی میں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا دیں گے اور درجہ بہ درجہ اگر ایک آدمی بلکل غیر جانب داری کے ساتھ اگر وہ اس لوجیکل سیکونس کے ساتھ آگے بڑھے گا تو یہ خود تسلیم کرے گا کہ اصل میں جماعت بنانے کی اسلامی انقلاب کے لیے جماعت بنانے کی احساس صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے بیعت سموتات فی الواروف سب سے پہلے جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم تاریخ انسانی کے ایک بڑے بدترین دور سے گزر رہے ہیں ہماری بڑی بدقسمتی ہے یہ کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ پوری تاریخ انسانی میں یہ وہ واحد دور ہے اب اس وقت جو بھی دجالی تہذیب کا دور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اتنی بڑی بغاوت اس سے پہلے کبھی نو انسانی نے نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑھائی اور یہاں تک کہ بعض معاملات میں اللہ کے وجود کا اقرار وہ بلکل سلے سے خارج کر دیا اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کا ذکر یا اللہ تعالیٰ کی بڑھائی وہ اگر کئی ہے تو وہ عبادت خانوں تک محدود کر دی گئی اس سے باہر اللہ تعالیٰ کو بلکل اللہ کر دیا اس تہذیب کے ماتھے پر جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ لکھا ہوگا دجال کے ماتھے پر کافارہ کفر تو یہ وہ تہذیب ہے اس وقت جس نے اس وقت اللہ تعالیٰ کو بلکل اپنے معاملات سے خارج کر دیا اب آپ خود سوچئے کہ جب کہیں پر اللہ تعالیٰ کی مرضی نافذ نہ ہو اللہ کی بات نہ چلتی ہو ہماری اپنی مرضی ہمارے اپنے قوانین وہ چلتے ہوں تو بتائیے کہ یہ جو ہمارا اس وقت کا نظام ہے یہ نظام کافرانہ ہے یا مسلمان ہے لیکیناً آپ کا جواب ہوگا کہ یہ نظام یہ مسلمان مسلمان یا اسلامی نظام نہیں ہے یہ نظام کافرانہ نظام ہے قرآن حکیم میں جب ہم اسی بات کو پڑھتے ہیں تو قرآن حکیم ہمیں صاف صاف یہ کہتا ہے سورة المائدہ کا ساتھوہ رکوع ہے وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنزَلَ اللَّهِ فَأُلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ وہ لوگ جو کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کی مطابق فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں بلکل صاف صاف بات اس وقت ہمارا نظام یہ کافرانہ نظام ہے انفرادی اعتبار سے ہم مسلمان ہوں تو ہوں اجتماعی اعتبار سے ہم مسلمان نہیں ہیں اجتماعی اعتبار سے ہمارے ہاں اللہ کی مرضی جاری و ساری نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے برعکس بہت ساری باتیں ہیں جن پر کہ ہم عمل پیرا ہے ہم کلنم کھلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بعض اعتبارات سے اللہ نے جنگ کیے ہوئے ہیں تو پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا میں آپ کو پھر سے شعور دلانا چاہتا ہوں یا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جس نظام کی چھتری تلے ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ کافرانہ نظام ہے اب اس کے بعد میرا پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں اس نظام کے خلاف کوئی جد و جہود کا معاملہ نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اس کی زندگی اسلامی زندگی کہلانے کی حقدار ہے ایک شخص ہے جو کہ اس پورے کے پورے نظام سے کمپرومائز ایک سمجھوتا ریکنسائل کیے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے شب و روز میں کوئی وقت اس نظام کے خلاف جد و جہود کے لیے اگر صرف نہیں ہو رہا تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا ایسے شخص کی زندگی اسلامی ہے یقینا آپ کہیں گے کہ نہیں ایسے شخص کی زندگی اسلامی نہیں ہے کہ جو اس کافرانہ نظام کے خلاف کوئی جد و جہود نہیں کر رہا کوئی محنت نہیں کر رہا قرآن حکیم میں اللہ نے اسی بات کو یوں بیان فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ جس کسی نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول کر لیا اس پر راضی ہو گیا اس پر مطمئن ہو کے بیٹھا رہا یہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنْ الْخَاسِرِينَ ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا اگلی آیت کے الفاظ وہ بڑے نوٹ کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے یہ ایمان کے بعد کفر کا ارتقاب ہے دعویٰ ہو اللہ ہو اکبر لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی تسلیم نہ کی جا رہی ہو اور ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں ہم نے کسی اور نظام کو قبول کیا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے جس نے کہ ایمان کے بعد کفر کا ارتقاب کیا ہے تو جس شخص نے بھی اس نظام کے خلاف کو جد و جہود نہیں کی یا وہ اس نظام کے خلاف کو جد و جہود نہیں کر رہا وہ غیر اسلامی زندگی بسر کر رہا ہے تو لہٰذا اسلامی زندگی تب ہوگی جبکہ ہم اس نظام کے خلاف جد و جہود کریں اب اس کے بعد میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا نظام کے خلاف جد و جہود اکیلے ہو سکتی ہے یا اس کے لئے ہمیں کوئی اجتماعی جدو جہود کرنی ہوگی کیا مجھ اکیلے کے لئے ممکن ہے کہ میں بغیر کسی اجتماعیت کے ساتھ جڑے ہوئے میں تنہ تنہا کوشش کروں اور میں اسلام کو غالب کر دوں آپ پھر اس کا جواب دیں گے کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے کیسے ممکن ہے کیسا جمع جمع نظام ہو اور وہ نظام وہ تنہا تنہا کوششوں سے تبدیل ہو جائے عدل آ جائے انصاف آ جائے اللہ کی مرضی غالب ہو جائے آپ کہیں گے کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے اس کے لئے جماعت کی ضرورت ہے قرآن حکیم سے سوال کا جواب پوچھئے تو قرآن اس کا جواب یہ دے گا چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی دعوت دے جو نیکی کا حکم دے جو برائی سے روکے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو یہ کر رہے ہوں گے وہ فلاح پائیں گے جو یہ نہیں کریں گے وہ فلاح نہیں پاسکتے حسر کا اسلوب عربیدان اس کو جانتے ہیں یہاں پہ لفظ آیا ہے عمر بالمعروف اور نہیں انی المنکر عمر کے ویسے مفہوم میں مشورہ یا ترغیب و تشویق کسی کو دلانا کسی کو مشورہ دینا یہ بھی اس مفہوم میں شامل ہوتا ہے لیکن اصلاً اس کے معنی وہی ہیں جس میں کہ تحکم ہو جس میں کہ حکم دیا جائے اختیار کے ساتھ نیکی کا حکم دینا اور نہیں اختیار کے ساتھ برائی سے روکنا تو یہ اصل میں ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جماعت ہو جو کہ ایسی قوت پیدا کرے کہ پھر وہ روک سکے منقرات کو بزور قوت اور وہ نیکیوں کو نافذ کر سکے نیکیوں کو ترویج دے سکے تو اگر یہ جماعت ہے تو تب ہی یہ اللہ تعالی کی مرضی غالب ہوگی نیکیوں کا نفاذ ہوگا برائیوں کا صد باب ہوگا ورنہ یہ ہے کہ بغیر جماعت کے ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ ہے میرا تیسرا سوال کہ اس نظام کے خلاف جد و جہود کے لیے کیا ہم تنہا تنہا کوشش کریں تو کیا ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو بالکل ایک یونیورسل فیکٹ ہے کائناتی حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی کام خواب اصلاحی نویت کا ہو یا انقلابی نویت کا ہو اور خواب وہ خیر کے لیے ہو خواب وہ شرک کے لیے ہو بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتا برے کام کرنے ہوتے ہیں تب بھی لوگ گینگ بناتے ہیں پورے مافیاز جو ہے وہ وجود میں لانے پڑتے ہیں اور اچھے کام کرنے ہوتے ہیں تو تب بھی جماعتیں بنتی ہیں ایک اکیلہ اور دو گیارہ تو بغیر جماعت کے آپ اس نظام کو تبدیل نہیں کر سکتے لہٰذا اگر آپ کسی جماعت میں شامل نہیں ہیں تو آپ کی زندگی غیر اسلامی زندگی ہے اب اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو جماعت ہے اس جماعت کی اساس کیا ہو یہ جماعت ہم کس اساس پر قائم کریں آیا کوئی ڈھیڈی ڈالی جماعت ہو کیا یہ ہے کس کا مضبوط نظم ہو تو اگر تو اس کا انحصار ہوتا ہے کہ اس جماعت کے سامنے مقصد اور اس کا حدف اس کا ٹارگٹ کیا ہے وہ کرنا کیا چاہتی ہے اگر کوئی چھوٹا موٹا کام ہے کوئی درس و تدریز کا معاملہ ہے کوئی خدمت خلق کا کام ہے اس پیش نظر کوئی رفاعی کام ہے کوئی تبلیغی قسم کا کام ہے تو یہ کام تو ہیں جو کہ ڈھیڈی ڈھالی نظم کی جماعتیں بھی کر لیتی ہیں لیکن اگر اس پیش نظر یہ ہو کہ نہیں میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی میں تو دین غالب کرنا چاہتا ہوں میں اس جمع جمع نظام کو جو اس کا کافران نظام ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کرنا اس کی جگہ میں اللہ تعالیٰ کا دین نافذ کرنا چاہتا ہوں اس نظام کے خلاف باطل نظام کے خلاف تقریبی کام بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اثر حاضر میں اسلام نظام نافذ کرنا ہے اس کے خد و خال بھی مرتب کرنا ہے اس کو بھی جو ہے وہ بتانا ہے کہ اصل میں اس دور کا معاشی نظام اس دور کا سماجی نظام اس دور میں اسلام کا سیاسی نظام وہ کیا ہوگا تو آپ کہیں گے کہ نہیں اس کے لیے تو مضبوط نظام والی جماعت چاہیے ڈھیلی ڈالی کوئی انجمن یا کوئی ڈھیلا ڈالا نظام اس سے اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا دنیا میں جہاں پر بھی ضرورت پیش آئے کہ کوئی بڑا کام کرنا ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مضبوط تنظیمی اساس اسی کو اختیار کر کے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑے جو سمجھئے کہ ایک مشکل کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فوج کا کہ وہاں پر معاملہ جو ہے وہ مرنے مارنے کا ہوتا ہے جان دینے کا ہوتا ہے تو آرمی ڈسپلن مشہور ہے کہ وہاں پر اگر کمانڈر جو ہے وہ کوئی حکم دے اور وہاں پر مشاورت شروع ہو جائے اور ہر آدمی اپنے اپنی بات جو ہے وہاں پر کہہ رہا ہو تو کبھی بھی جو ہے وہ وہ فوج وہ کوئی مارکہ جو سر نہیں کر سکتی وہاں تو یہ حکم ہوتا ہے کہ لسین اڈو بے سنو اور اس کے بعد مانو آرمی ڈسپلن تو یہ اصل میں ایک منطقی ترتیب کے ساتھ ایک لوجیکل سیکونس کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات آئے گی نمبر ایک کہ یہ جو نظام ہے یہ کافرانہ نظام ہے نمبر دو اس نظام کے خلاف اگر جد و جہود کر رہے ہیں ہماری زندگی اسلامی ہے اگر ہم جد و جہود نہیں کر رہے ہیں ہماری زندگی غیر اسلامی ہے نمبر تین یہ جد و جہود بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی اس کے لئے کسی اجتماعیت کے ساتھ جڑنا ہوگا اور نمبر چار ایسا شخص جو کہ بغیر جماعت کے کوئی زندگی بسر کر رہا ہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہو وہ روزے رکھ رہا ہو حج کر رہا ہو اور خیر کے کام کر رہا ہو لیکن اگر وہ اس نظام کے خلاف جد و جہود کے لئے کسی جماعت کے اندر شریک نہیں ہے اس کی زندگی غیر اسلامی زندگی ہے اور نمبر پانچ اگر جماعت بنانی ہے نظام کی تبدیلی کے لئے اتنے بڑے کام کے لئے وہ کام جو رات امیر محترم فرما رہے تھے کہ تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے تو اتنا بڑا کام اس کے لئے جو جماعت درکار ہے اس میں بھی یہ ہے کہ مضبوط نظم اور وہ نظم ہے سمو اطاعت کا لسن اینڈ او بے اب آئیے میں آپ کے سامنے یہ جو باتیں میں ابھی تک صرف اقلی اعتبار سے کی ہیں لوجیکل سیکنس میں کی ہیں میں آپ کے سامنے اس کے لئے قرآن حکیم احادیث مبارکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصلاف کی روایات اور اقلی اعتبار سے کچھ دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قرآن حکیم کے میں نے ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر سولہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فتق اللہ پس تم اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچو وسمعو وعتیو اور سنو اور اطاعت کرو درمیان میں اور کسی جو ہے وہ اور کسی چیز کا ذکر نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ سنو اس کے بعد غور و فکر کرو اور اس کے بعد پھر اطاعت کا ذکر ہو یہ سمو اطاعت کی اصلاح یہ قرآن پاک کی ایسی اصلاح ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آتا ہے لیکن یہ ہے کہ وقت کی کمی کے بعد میں وہ ساری آیتیں بھی آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا لیکن حکم یہاں پر یہ ہے کہ وسمعو باتیو سنو اور اطاعت کرو اگلی جو آیت کا حصہ وہ بھی ہماری گفزگو سے متعلق نہیں ہے لہذا اس کو میں ترجمہ نہیں کر رہا اسی طرح سے قرآن حکیم میں بیعت رضوان کو اللہ تعالی نے بڑی شان کے ساتھ نمائع کیا سورہ فتح میں دو مرتبہ سورہ فتح میں اس کا ذکر ہے تو یہ وہ طریقہ ہے سمو اطاعت کا کہ جس کے لئے ہمیں قرآن حکیم سے ایک نص ایک دلیل ملتی ہے اور بھی دلائل ہے لیکن یہ ہے کہ میں اس وقت آپ کے سامنے وہ نہیں رکھ رہا صرف آپ کے سامنے ایک ایک دلیل کے طور پر ایک ایک کیس پیش کر رہا ہوں اسی طرح سے کئی احادیث ہیں جن سے کہ ہمیں اس مسلوم اس جماعت کی تنظیم کے لئے اس احادیث کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے دو حدیثیں بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا ایک حدیث وہ ہے جو کہ ہمیں شکسر ساتھیوں کو یاد بھی ہوگی حضور فرماتے ہیں حارث العشری رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فرمایا اللہ کہ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں حکم دیتا ہوں پانچ باتوں کا جماعت بناو اللہ کرام حجرت اور اللہ کرام جہاد پانچ باتوں کا حکم ہے جماعت بنانے کا سننے کا ماننے کا اللہ کرام حجرت کا اللہ کرام جہاد کا پھر ہمیں سے جن ساتھیوں کے ذہن میں حجرت کا وسیع تصور موجود ہے کہ یہ حجرت اس کا آغاز تو ہوتا ہے اپنے ہر اس چیز کو چھوڑنے سے جو کہ اللہ کو ناپسند ہے اور رفتہ رفتہ جب یہ لوگ جو کہ ہر اس چیز کو چھوڑنا چاہتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے یہ باطل نظام کے لئے خطرہ بنتے ہیں یہ ایک جماعت کے شکل اختیار کرتے ہیں منظم جماعت کی اور باطل نظام کو ان سے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ تو ترقی کرتے کرتے اس طرح سے یہ مضبوط ہو رہے ہیں یہ ہمارے نظام کو جڑ سے اکھار کر پھیک دیں گے تو وہ پھر ان کی جان کے در پہ ہوتے ہیں اس وقت پھر وہ عالی ترین جو حجرت ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اور جو ہے وہ دوسری جگہ چلے جانا دوسرے شہر دوسری جگہ چلے 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 جگ